موسیقی جہاں قدرت نے وادی کشمیر کو بے شمار حسن سے نوازہ ہے وہیں یہاں کے جھیل اور سبز باغات سیاہوں کو یہاں آنے کے لیے مجبور کرتے ہیں جہاں دنیا میں سال کے چار موسم ہوتے ہیں وہی وادی میں چھے موسم ہوتے ہیں اگرچہ ہر موسم کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے تاہم موسم خزا میں چنار کے درختوں آتش چنار بنتا دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں ایک خاص کشش پیدا ہوتی ہے یہ وہی موسم ہوتا ہے جب وادی کے درختوں کے پتے بھورے ہو جاتے ہیں دن چھوٹے اور تھنڈ ہوتے ہیں اور درختوں سے پتے گرنے لگتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے سیاہ اس موسم میں وادی کا رخ کرتے ہیں انتظامیہ کے ایک سینئر آفیسر کے مطابق نشات اور دیج کام نیشنل پارک میں گدشتہ ایک ماہ کے دوران سیاہوں کی بھاری تعداد درج کی گئی ہے فلور کلچر محکمہ کے ایک آفیسر نے بتایا کہ مغلباغات میں شادی سے پہلے کی کئی شوٹنگز روزانہ ہو رہی ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ مغلباغات میں سیاہوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے باغات کا دورہ کرنے والوں میں سوشل میڈیا، فلونسر، فلمساز، فوڈگرافر اور سیاہ شامل ہیں اس موقع پر ایک جوڑے نے کہا کہ ان کو کشمیر کا موسم کافی اچھا لگا یہاں کی لوگ بھی بہت اچھے ہیں یہاں آنے کے لیے گھر والے تیار نہیں تھے لیکن بعد میں انہوں نے اجازت دے دی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس موسم کی جھلک شاروخ خان کی فلم محبتے میں دیکھی تھی اور آج حقیقت میں دیکھنے کو ملا شادی کے بعد بھی ہم یہاں کھومنے آئیں گے میں یہاں کھومنے آئیں گے میں یہاں کھومنے آئیں گے میرا جیادہ تر دوست تو باہر میں رہتا ہے اور ان لوگوں کے پاس میں فال کا تظویر دیکھا تھا پر میں اس سال اپریل میں آیا تھا یہاں اور جب سنا کہ یہاں بھی فال بہت بڑیا ہوتا ہے اس کے بعد میں تھوڑا ریسرٹ کیا اور جانا کہ یہاں کا فال بھی وہ فورن سے کم نہیں ہے تو اسی لئے میں پھر سے یہ نوویمبر میں چوز کیا یہ ویٹنس کرنے کے لئے اور آپ فوٹوگرافی کا شوق بھی رہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں تو ایسے لگا آپ کے فوٹوگرافش کہاں پر چیزنا ہے میرا فوٹوگرافی تو پہلا یہ جو ہے جو فوٹوگراف میں لیا ہوں یہ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اس کے بعد تو پروسس کرنے کے بعد دیکھیں گے لیکن شورلی یہ سب سے اچھا لگے گا میرے کو تو اچھا لگ رہا ہے ابھی بھی لینز میں دیکھ کے آپ یہاں کتے دن زکے ہیں اور کہاں کہاں گئے ہیں ایکشوالی میں تین بار کشمیر آ چکا ہوں تو مجھے یہ پورا یہ آرٹم کالرز کا ہی پورا شوٹ کرنا تھا اسی لئے میں پورا سرینگر پہ ہی چار پانچ دن ہوں اگلے سرینگر آپ شاہدی آپ کی ہوئی ہے آپ کی نسیز بھی آئی ہیں دونوں آپ آئیں لگاتار آتے رہیں گے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھنے مالے ہوں گے جو پولکوٹا میں دیکھیں گے آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہاں ضرور ایکشوالی میرا بہت سارے دوست ہے جو فوٹوگرافی کا شوق رکھتے اور ٹرول کبھی تو وہ جب یہ فوٹوز دیکھیں گے ان کو تو اچھا لگے گا اور بلکل وہ ٹرول کرے گا یہاں میں بانگلور سے آیا ہوں اکاش یہاں کیا کرنے آئے گھومنی تو سبھی آتے ہیں لیکن آپ کا گھومنی کے علاوہ ایک پلان ہے کیا کرنے آئے ہمارا پلان تھا پری ویڈنگ کرنے کے لئے تو اسی کے لئے آئے ہم لوگ یہاں پہ ابھی وہ کرنے کا ہے ابھی ایک اور دو دن ہے وہ کر کے پھر جانے والے ہیں کچھ رہا ابھی تک کا سبر آپ کا ابھی تک کا بہت اچھا لگا کشمیر آئے یہاں کا موسم بہت اچھا لگا اور گھومنے پھرنے کے لئے کافی سنا ہوا تھا تو آج پہلی بار آئے ہوئے تو اس میں کیا ہے ہم لوگ پہل گاب میں پھر جو ہم لوگ بارسن کر کے آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو کلچر ہے پیپل ہے وہاں پہ کائن اور اس میں مزہ آتا ہے یہاں پہ رکھنے کے لئے ایک دو دن کے لئے تو اس میں ہم اس کے لئے اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ ایسے کائنڈ پیپل ہے جہاں پہ ہوتے نہیں ہے کافی جگہ پہ ہے گھر والوں کو منانا پڑا آپ کو کشمیر آنے کے لئے نہیں اس طرح ٹائم نہیں لگا لیکن ہاں ایک سیکنڈ کے لئے ان کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کیا یہ دونوں وہاں پہ جا کے آرام سے کر پائیں گے کی نہیں کر کے کیونکہ کافی دور سے ہم لوگ بٹ کیسے بھی مینج کر کے ہم لوگ آ گئے اور سوائب کر لیا کشمیر کو یہ محسن دیکھ کے آپ کو کیا یاد آتا ہے دو تین کافی اچھی پچھرے جیسے محبتے لے لو وہ سب پچھرے دیکھ کے ابھی جب ریالیٹی دیکھتے تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں کافی اچھا ہے کشمیر جیسے محبتے لیے آپ کیا میسیج دیں گے یا اپنی کانٹری میں لوگوں کو ہی بولوں گا کی پلیز آپ صرف نیوز میں دیکھ کے جو سوچتے ہو وہ ادھر نہیں ہوتا ہے وہ ادھر اور پارٹ اپنے کشمیر میں ہو رہا ہے یہاں پہ کافی سیف ہے پیپل کافی کائنڈ ہے تو آپ آئیے ایک بار کشمیر گھوم کے فیملی لوگوں کو دکھا کے جائیے اب آپ کے یہ پری ویڈنگ تھا آپ کی شادی کا کیا پروگرام ہے شادی تو ہے جائن میں اس کے بعد دیکھیں گے اگر ٹائم ملا تو پکا گھومنے کے لیے تو آنا ہی ہے کیونکہ ابھی تو شوٹنگ کے حساب سے آئے پھر آرام سے ٹائم نکال کے سب جگہ گھوم کے جانا ہی دوبارہ کشمیر آئیں گے دوبارہ آئیں گے چھے دو کروڑ تجاوز کر چکی ہے لیکن اس موسم خزا میں سیاہ مسلسل یہاں کا رخ کر رہے ہیں سیاہ یہاں اپنے شادی کی پری ویڈنگ شوٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے خوبصورت مناظر میں اپنی یادگاہ تصاویر کو قید کرنا چاہتے ہیں ایٹی بھارت کے لیے سینگر سے زلقہ نین زلفی کی ریپورٹ